جہنے دوستو اندر ماترم سوشان سنگھ راجپورت کے پورے کیس میں ایک بار پھر سے پنڈوں نے پلٹنا شروع کر دیا اس پورے کیس کو ہوئے اب قریب دو سے تین سال ہونے جا رہے ہیں ایسے میں ابھی تک کوئی بھی تھوز جانکاری نکل کر سامنے آئی نہیں چار چیٹے بھی داخل ہوئیں جس میں کی دیا چکرورتی کا بھی نام لیا گیا تھا لیکن سبھی چیزوں کے باوجود بھی کوئی بھی ابھی تک تھوز بات نکل کر سامنے نہیں آئی اب ایسے میں ایک کرمچاری جو کی ہسپٹل میں کاریرت تھا اس نے ایک انٹرویو میں کئی سارے بڑے کھلا سے کی جس کے بعد میں یہ پوری جو باتیں ایک بار پھر سے سرگرمی سے اوپر آئیں حالانکہ ابھی کچھ دنوں پہلے عادت تھاکرے کے اوپر بھی کئی ساری باتیں ہوئی تھی تشہ سالیان معاملے کو لے کر تو یہاں پر یہ پورا کا پورا معاملہ ایک بار پھر سے اپنی کروٹ لیتا ہو دکھائی دی رہا ہے جو رہا جان لیتے ہیں اس معاملے میں ابھی تک کیا کیا باتیں سامنے آئی ہیں اور کس طریقے سے اب اس کیس کو دوبارہ سے نئے سیرے سے کھولنے کی بانگ کی جا رہی ہے سوشاند سنگھ راجبوت کے آکاس میں گرتیوں کے معاملے میں کوپر ہاسپٹل کے آٹوپسی سٹاف نے ایک اور چوکانے والا دعویٰ کیا ہے اس نے بتایا کہ جب سوشاند کی بارڈی کو پوسٹ مارٹم کیلئے لائے گیا تھا اس کی آنکھ پر ایسے نشانتے جیسے لگ رہا تھا کہ اس کو کسی نے کئی سر مک کے مارے وہیں انہوں نے مہاراش کے پچھلی سرکار یعنی ادھو سرکار پر بھی سوال اٹھائے میڈے ریپورٹس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے سوشاند کی بارڈی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس سے بہت ساری چوٹے آئے ہوئی تھیں ان کی گئی ہڈیاں بھی ٹوٹی تھیں تم میں میڈیا کے ساتھ نے نہیں آ پائے کیونکہ مجھے اس سمائے کی ادھو سرکار پر محروسہ نہیں تھا اب سرکار بدل گئی ہے میں سچ بتانا چاہتا ہوں مجھے اپنی جان کیا پرواہ بھی نہیں لیکن سوشاند کو یہاں پر مہنی آئے ملنا چاہیے رکھمار شاہ سوموار سب دسمبر کو پہلی بار میڈیا کے ساتھ نے آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ سوشاند کی جمرتیوں تھی وہ کافی ایسے حالاتوں میں ہوئی تھی جس میں کہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے سوسائیڈ کیا تھا بلکہ یہاں پر سیدھا طور پر ان کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کام کیا تھا ان کے نظرن کے وقت ہمیں کوپر ہاسپٹل میں پانچ باریز ملی تھی ہمیں بتایا گیا کہ ان میں سے ایک باری وی آئی پی کی ہے جب ہم پوست مارٹم کرنے گئے تو پتا چلا کہ یہ باریز سوشاند کی تھی انہوں نے آگے کہا کہ ہم نے دیکھا سوشاند کی باریز پر چھوٹ کے کافی نشان تھے گردن پر بھی دو تین چھوٹ کے نشان لگے ہوئے تھے پوست مارٹم کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے تھے لیکن بڑے عدیکاریوں کو صرف فوٹو لینے کی زیادت ملی تھی اس لئے ہم لوگوں نے بھی آدیش کا پالہ نہیں کیا سوموار کو روپ کمار نے بتایا کہ جب میں نے پہلی بار سوشاند کی باریز دیکھی تو ترند سینئرز کو بتائے کہ یہ سائیڈ نہیں بلکہ مرڈر میں نے انہیں کہا کہ ہمیں رولز فالو کرنا چاہیے لیکن میرے سینئرز نے مجھ سے کہا کہ اس بارے میں بادنے بات کریں گے انہوں نے مجھ سے جلد سے جلد باڈی کے پکچرز کلک کرنے اور باڈی پولس کو دینے کی بات گئی اس لئے ہم نے پوست مارٹم رات میں ہی کر دی انہوں نے کہا کہ پوست مارٹم ریپورٹ میں کیا لکھنا ہے یہ ڈاکٹر کا کام لیکن سوشاند کو نیا ملنا چاہیے سوشاند کی تصویریں دیکھ کر کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا مرڈر ہوا تھا اگر انویسٹیویشن ایجنسی مجھے کال کرے گی تو میں ان کو بھی یہی سب باتیں بتاؤں گا اب اس معاملے میں سوشاند کے لائر وکاس سنگھ کا بھی ریاکشن آیا ہے انہوں نے کہا کہ سوشاند کی باری پر چوٹ کے نشان تھے یا نہیں میں اس کے بارے میں صافتہ اور پر کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن انتنا ضرور کا ہوا کہ سوشاند کی موت کی وجہ کوئی سادھارن سادھارن تو کہیں سے کہیں تک نہیں تھی اس کے بیچے کچھ نہ کچھ ساجش ضرور ہے اس معاملے کو صرف سی بی آئی ہی سلجا پائے گی دراصل سوشاند سنگھ راجپوت چودہ جن دوزار بائیس کو باندرہ کے اپنے فلیٹ پر رہسمی طریقے سمرت پائے گئے تھے پہلی نظر میں معاملہ سوشائٹ کا ہی لگا تھا لیکن بعد نے میڈیا اور اپکشی دلوں کے پریشر کی وجہ سے اس معاملے کی جانچ کو سی بی آئی کو سوپا گیا سی بی آئی کی آخری ریپورٹ میں موت کی اصل وجہ سوشائٹ ہی بتایا گیا تھا سی بی آئی جب اس معاملے کی جانچ کر رہی تھی تب اس میں ڈرگز اینگل کھل کر سامنے آیا تھا نارکوڈکس کنٹرل بیورو نے اس معاملے میں بڑے بیوانے پر جانچ کری جانچ من ڈرگز انڈگیٹ کی بات بھی سامنے آئی اس ڈرگز کیس میں سوشاند کی گلٹرینڈ رہی ریا چکرورتی بری طرف ہسی تھی ریا پر خود بھی ڈرگز لینے اور سوشاند کو بھی ڈرگز دینے کے آروپ لگے تھے اس کے علاوہ ریا پر سوشاند کی گھر والوں نے بھی آروپ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے سوشاند کو مانسک اور آرتھگروپ سے پردارد کیا تھا لیکن اس پورے موت کے بیواد کے بعد میں ایک بار پھر سے جو باتیں دکھائی دے رہی ہیں وہ کافی زیادہ الگ ہیں دراصل مہاراست کے سی ایکناتھ شندے گھٹ کے سانسد راہل شیوالے نے بھدوار کو سوشاند کی موت میں عدت تھاکرے کی انوالمنٹ پر سوال اٹھایا ہے راہل شیوالے کا کہنا ہے کہ سی بی آئی کی جانچ میں یہ معاملہ سامنے آیا کہ ریا چکرورتی کو کسی اے ایو نے چوالیس بار کال کیا تھا راہل شیوالے نے لوگ سبا میں اس معاملے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ ریا کو کسی اے ایو نام کی شخص نے چوالیس بار کال کیا تھا اور بیہار پل اس کا کہنا ہے کہ وہ اے ایو اور کوئی نہیں بلکہ عدت تھا تھا تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ سی بی آئی اس معاملے میں آخر کیا جانچ کر رہی ہے اور ایسے میں ایک اور بات یہ نکل کر سامنے آئے تھی کہ ان سی بی مطلب کی ناکوڈکس کنٹرول بیورو نے جو چارچیٹ ڈاکل کری تھی اس میں ان سی بی نے کہا تھا کہ ریا نے ہی سوشانگوڈ ڈرگز دی تھی چارچیٹ میں ریا کے بھائی شووک سمیت 35 لوگوں کا عروفی بنایا گیا تھا اس کیس کی سپیشل کورٹ میں 37 جولائی کو سنوائی ہونی مطلب ابھی بھی اس کیس کی سنوائی شروع ہونے میں کم سے کم 6 مہینے کا وقت بچا ہوا ہے تو یہ پورا معاملہ جس طریقے سے کھل کے دوبارہ سامنے آیا ہے اس نے کئی سارے سوالوں کو دوبارہ سے جو قریب دو سوال پہلے اٹھے تھے دوبارہ سے پبلک کے سامنے رکھ دیا ہے اور ایسے ہم ایک بار پھر سے پبلک پریشر بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے یا پھر سی بی آئی کس طریقے سے اس کیس کی جانچ کرتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہی رہیں گے میرے سوڈین فلال اپنا ہی جائے ہیں جائے بھارت